موسیقی میری جو کہانی ہے وہ کہانی ہے صرف ایک چیز کی ڈیٹرمنیشن کی کہ اگر ارادہ کر لیا تو وہ کرنا ہے آپ کے پاس پیسہ ہو ریسورسز ہو یا نہ ہو آدمی اپنی ویل پاور کے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہے اگر میں اپنی انسیسٹل فائملی کے بارے میں بات کروں میرے جو انسیسٹرز تھے وہ راجاز دس ہزاری تھے دس ہزار کی ان کے پاس سٹینڈنگ فورسز تھی اگر آپ سکھ ہسٹری کو پڑھیں گے جو کابل فورٹ کا چارج ہری سنگھ نلوہ جی سے لیا گیا تھا وہ راجہ مان سنگھ نے لیا تھا وہ راجہ مان سنگھ ہمارے پرختے وقت بدلتا ہے پارٹیشن کے بعد ہم سب ڈیلی آ کے سیٹل ہو گئے کہ میرے فادر سٹارٹڈا جاب نا گورنمنٹ سرونس میکنین سکسٹی ٹو میں میں پیدا ہوا اب کلکولیشن مت کرنی شروع کرو کی مہر کتنی ہے اوکے میں نے ایک گورنمنٹ سیلری ہمیشہاں لیمٹیڈ ہوتی ہے اور وہ سمیں تب تھا کہ جب گورنمنٹ سیلریز بہت کم ہوا کرتی تھی تو جب میں چھوٹا تھا جب میری مدر نے پہلا ایک میرے سے سوال پوچھا جو زیادہ کر بچوں سے پوچھا جاتا تھا وہ مجھ سے میری مدر نے پوچھا کہ بیٹا بڑے ہو کے کیا بنوگے آج کے دن پہ میں اس کو انیلائز کرتا ہوں کہ میں نے اپنے لئے بزنس مین بنوں گا یہ کیریئر کا چناف کیوں کیا بچپن میں مجھے کس نے کوئی ڈائیگرام بنا کے بینفٹس پروز این کون کی سٹیٹمنٹ کچھ نہیں دی تھی پٹ موسٹ پرابلی وہ جو بال میں خریدنا چاہتا تھا وہ کپڑے خریدنا چاہتا تھا اگر کوئی اور کچھ کر رہا ہوتا تھا جب میں اس کو چاہتا تھا اپنے پیرنٹس کے پاس جاتا تھا وہ کہتے تھے نہیں ابھی نہیں بیٹا وہ نہیں سن سن کے شاید مجھے لگا کہ ہماری فیملی کے اندر اتنا پیسہ نہیں ہے جو میں جو چاہتا ہوں میری ضرورتیں پوری ہو سکے تو مجھ سے میری جب مدر نے پوچھا بڑے ہو کے کیا بنوگے میں بزنس مین بنوں گا میری مدر کو آگئی ٹینشن انہوں نے کہا بیٹا دیکھ ایسا ہے کہ بزنس جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے خون میں ہوتا ہے بزنس کمیونٹی جو ہوتی ہیں ان کے خون کے اندر بزنس ہوتا ہے ہمارے خون کے اندر بزنس نہیں ہے دیکھ تو بھی نوکری کرتے تیرے فادر بھی نوکری کرتے ہیں ان کے فادر نے بھی نوکری کی ان کے دادہ نے بھی نوکری کی رائٹ انسیڈنٹلی میرے گریٹ گرنٹ فادر جو تھے ان کے پاس رائے صاحب کا کتاب تھا پر سمیں بدلتا ہے میری مدہ نے مجھ سے کہا کہ سب نوکری کرتے ہیں تو تم بھی نوکری کرنا چلو میں چھپ کر گیا تھوڑی دیر کے بعد کچھ سال کے بعد میری بدل نے پھر پوچھا بیٹا آپ کیا کروگے میں نے کہا ماں میں بزنس کروں گا ان کو پھر ایک شوق لگا انہوں نے کہا دیکھ ایسا ہے دیکھئے زندگی کے اندر آپ کو ہزاروں لوگ کئی دلیلیں دیں گے کئی اگزامپلز دیں گے آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے اس چیز سے جو آپ کرنا چاہتے ہیں پر آپ کو چننا کیا ہے آپ کو اپنا رائٹ بات چننا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں زندگی آپ کو کتنی ملی ہے آپ بلی نہیں ہو کی نوٹ زندگی ہیں جن کو ملے گی کیا لے کے آئے تھے کیا لے کے جاؤگے لے کے جاؤگے جاؤگے تو اپنا نام ساتھ لے کے جاؤگے جو آپ کے پاس ایک وہ زندگی ہے اس کے اندر کچھ الگ کرنا ہے تو میری مدہ نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی دیکھ بیٹا تیری دو بڑی بہنیں ہیں ان کی شادی بھی کرنی ہے تیرے فادر کی سیلری میں سے جو آتی ہے اس میں سے ہم بچت کر رہے ہیں تاکہ ان کی شادی ہو تیرے کو بھی پڑھانا ہے جب ریٹائر ہوں گے تو جو گرچٹی پروفیڈنٹ فنڈ ملے گا اس سے ہم گھر خریدیں گے پینشن آئے گی اس سے اپنی زندگی چلائیں گے بزنس کو کرنے کے لئے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم تمہیں نہیں دے سکتے میرا کیا سے تب ان کو پتہ نہیں تھا کہ ایک سمیں آئے گا جب ہندوستان کے اندر ملٹی لیول مارکٹنگ ہوگی جہاں پہ پیسے کی ضرورت نہیں ہوگی لوگ صرف اپنی حمد اور اپنی محنت اور اپنی ہارڈ ورک کے ساتھ اپنی زندگی کو بدل سکیں گے سمیں بیتا جب میں ٹینت میں گیا لازٹ ٹائم میری مدن نے اس سے پوچھا بیٹا کیا کروگے میں نے کہا بزنس انہوں نے جا کے میری جنم کنڈلی ہندوستان کے بڑے سے بڑے پنڈت اور جوشیوں کو دکھائی اور آپ وشواس نہیں کریں گے ہر ایک پنڈت اور جوشی نے صرف ایک بات کہی کہ اس کی زندگی میں بزنس نہیں ہے تو وہ کیا سچ تھے کی گلت تھے پر میں نے اپنی قسمت خود لکھی چلیے میرا بھاگتہ کھل گیا کہ میری اپنی قسمت میں نے خود لکھ لی پر ویسٹی جیک فیملی وہ بنی جس کے اندر جو لوگ قسمت اپنی کھولنا چاہتے ہیں وہ اپنی زندگی کو کھول رہے ہیں بیکاوز وی کریٹڈ اپلاٹ فارم we created a venture جس کے اندر آپ جو چاہیں جیسے چاہیں آگے بڑھ سکتے ہیں